اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑھنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو نیز رشتداروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور رہگیر کے ساتھ اور اپنے غلام بانیوں کے ساتھ بھی اچھا برطاو رکھو بے شک اللہ کسی ترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا قرآن و سنت نے پڑوسیوں کے حقوق کی رہایت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاقید فرمائی ہے پھر پڑوسیوں کے تین درجے ہیں اس آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں پہلے درجے کو جارد القربہ قریب والا پڑوسی اور دوسرے کو الجار الجم کہا گیا ہے جس کا ترجمہ اوپر دور والے پڑوسی سے کیا گیا ہے پہلے سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گھر اپنے گھر سے بالکل ملا ہوا ہو اور دوسرے سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گھر اتنا ملا ہوا نہ ہو بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ پہلے سے مراد وہ پڑوسی ہے جو رشتدار بھی ہو اور دوسرے سے مراد وہ جو صرف پڑوسی ہو نیز باز مفسرین نے پہلے کا مطلب مسلمان پڑوسی اور دوسرے کا مطلب غیر مسلم پڑوسی بتایا ہے قرآن کریم کے الفاظ میں ان سب معنی کی مجائش ہے خلاصہ یہ کہ پڑوسی چاہے رشتدار ہو یا اجنبی مسلمان ہو یا غیر مسلم اس کا گھر بالکل ملا ہوا ہو یا ایک دو گھر چھوڑ کر ہو ان سب کے ساتھ اچھے برتاؤں کی تاقیت فرمائی گئی ہے یہ پڑوسیوں کی تیسری قسم ہے جس کو قرآن کریم نے صاحبِ بلجم سے تعبیر فرمایا ہے اس سے مراد وہ شخص ہے جو عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بن گیا ہو مثلا سفر کے دوران ساتھ بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا یا کسی مجلس میں یا کسی لائن میں لگے ہوئے اپنے پاس کوئی شخص ہو وہ بھی ایک طرح کا پڑوسی ہے اور اس کے ساتھ بھی اچھے برتاؤں کی تاقیت فرمائی گئی ہے بلکہ اس سے بھی آگے ہر رہکیر اور مسافر کے ساتھ اس نے اس لوگ کا حکم دیا گیا ہے چاہے وہ اپنا ساتھی ہو یا پڑوسی نہ ہو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے حکامات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين